بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر تین پیش کے بعد جزم مالا ہوا نمبر تین پیش کے بعد جزم مالا ہوا مدے اصلی ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑیں گے کھارا زبر کھارا زیر الٹا پیش کو بھی ایک علیف کے برابر یہ کل چھ چیز ہے زبر کے بعد خالی علیف علیف مدہ زبر کے بعد خالی علیف زبر کے بعد خالی علیف اور زیر کے بعد جزم مالا ہوا یا مدہ زیر کے بعد جزم مالا ہوا پیش کے بعد جزم مالا ہوا پیش کے بعد جزم مالا ہوا تین چیز ہو گئی کھارا زبر کھارا زیر الٹا پیش کل چھ کل چھ کو ایک علیف کے برابر اب میں صفحہ نمبر چودہ میں جو مشک ہے اس کے نیچے چھ لائن ہے پہلے لائن علیف مدہ دوسری لائن یا مدہ تیسری لائن واو مدہ چوتھی لائن کھڑا زبر اور پانچ نمبر لائن کھڑا زیر اور چھتا لائن الٹا پیش اس کو میں ایک 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 ہے آپ کو مثال کے طور پر ایک ایک مثال کے طور پر میں آپ کو اجرہ کر رہا ہوں گا ایک جیسا باقی پاس ہے ٹھیک ہے نا تو چلیے پہلے لائن پہلا کھانا پہلے کھانے میں امگلی رکھئے اور بتائیے پہلا حرف کیا ہے زا زا کے اوپر زبر زبر کے بعد مدہ اسی ایک علیف کے برابر کھیچ کر پڑیے کھیچ کر پڑیے زا 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 علیف زبر زا زا علیف زبر زا پھر بولیے زا علیف زبر زا پھر بولیے زا علیف زبر زا اس کے بعد دال دال کے اوپر زبر زبر کو جلی پڑے جلی پڑیے دا دال زبر دا دال زبر دا پھر بولیے دال زبر دا اب پہلہ تلحفظ کریں گے زا دوسرا دا پہلا دوسرا دا ایک سات زاد ایک سات زاد 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 بلکل اسی طرح علیف بندہ کا عجرہ ہے اب دو نمبر لائن پہلا کھانا پہلا حرف کیا ہے زاد دال کے نیچے زیر زیر کے بعد زیر کے بعد زیر کے بعد جزم والا یا مجدے اصلی ایک لیپ کے برابر کھیچ کر پڑیے کھیچ کر پڑیے دی دال یا زیر دی دال یا زیر دی پھر بولیے دال یا زیر دی اس کے بعد نون نون کے نیچے زیر زیر کے بعد جزم والا یا مجدے اصلی ایک لیپ کے برابر کھیچ کر پڑیے نی نون یا زیر نی نون یا زیر نی پھر بولیے نون یا زیر نی اب پہلا تلافظ کیجئے دی دوسرا پہلا دوسرا ایک ساتھ ایک ساتھ اب تیسری لائن پہلے کھانے پر انگلی رکھئے بتائیے پہلا حرف کیا ہے نون کے اوپر پیش کے بعد جسم والا واو پیش کے بعد بد دے ایک کلپ کے برابر کھیچ کر پڑیے کھیچ کر پڑیے نون نون واو پیش نون پھر بولیے نون واو پیش نون اس کے بعد ہاں کے اوپر پیش پیش کو جلی پڑی جلی پڑی ہے ہو ہاں پیش ہو ہاں کا مخرج نمبر دو دو کو دبا کا پڑنا ہو ہاں پیش ہو ہاں پیش ہو جو اہم جو مخرج ہے جیسے ہاں ہے اور ساں ہے عین ہے اور قوف ہے طا ہے صاد ہے یہ ان مخرج کو اجرہ کرتے وقت تو پوچھنا مخرج نمبر اتنا کہاں سے اتنا ذرا وہ بات ہم دوہراتے رہیں گے تو انشاءاللہ دل میں ساری باتیں جذب ہوتے جائیں گے ٹیک ہے نوح 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 اب تین نمبر لائن پہلا کھانا پہلا حرف کیا ہے حمزہ حمزہ کے اوپر خدا زبر حمزہ کے اوپر خدا زبر خدا زبر کو بھی کھچ کر پڑی کھچ کر پڑی آ آ حمزہ خدا زبر آ حمزہ خدا زبر آ پھر بولیے جلدی پڑے جلدی پڑیے در 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 آ در پھر بولیے آ در اس کے بعد میم کے اوپر زبر زبر کو جلدی پڑے جلدی پڑیے ما ما میم زبر ما میم زبر ما میم زبر ما آ در ما آ در ما آ در ما اس طرح بھی پڑھا سکتے ہیں پہلا آ دوسرا د تیسرا ما پہلا آ دوسرا در تیسرا ما ایک ساتھ آ در ما اس طرح بھی پڑھا سکتے ہیں ذرا ایک دو تین تلافظ ہے تو ایک پہلا دوسرا تیسرا چار پانچ ہو جائے نا تو پھر دو کو پھر تین کو پھر چار کو پھر پانچ کو تو بچوں کو لیا آثار ہو جاتے ہیں چلے چھے نام ان لائن پہلا کھانا پہلا حرف کیا ہے نام لام لام کے اوپر کھانا زبر کھانا زبر کو بھی بیگ لکو مابر کی چھر پڑھیں لیں پھیج کر پڑھئے لام 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 کھانا زبر لام لام کھانا زبر لام پھر وہ لیے لام کھانا زبر لام فازرفی ای لا فی ای لا وی پھر وہ لیے ای لا وی اب چھے نمہ لائن پہلا کھانا پہلا حرف کیا ہے لام کے اوپر زبر کو جلدی پڑھیں جلدی پڑھئے لام زبر لام اس کے بعد ہاں کے اوپر الٹا پیش کو بھی الٹا پیش کو بھی الٹا پیش کو بھی الٹا پیش کو بھی الٹا پیش ہو اب پہلا تلافظ کیجئے اللہ دوسرا پہلا دوسرا ایک سا لہو لہو ولم یکل لہو ولم یکل لہو کفوان احدا کیا پڑھ رہے ہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں کیا قرآن مشکل ہے قرآن مشکل ہے آسان ہے آلے بس سمجھ میں اس طریقے سے آپ میں نے ہر ایک لائن کا ایک 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 اب اسی کو دیکھ دیکھ کر ایک کے اوپر قیاس کر کے باگ کیوں کہ آپ آرام سے پڑھ سکتے ٹھیک ہے نا چھے نمبر لائن میں جو چار نمبر کھانا ہے اس کو دیکھئے تین نمبر کھانا چار نہیں تین نمبر کھانا بتائیں پہلا حرف کیا ہے را کے اوپر زبر زبر کو جلدی پڑھیں را کو پور پڑھیں کیوں زبر را زبر را زبر را اس کے بعد سین کے اوپر پیش پیش کے بعد پیش کے بعد مدے مدے ایک لپ کے برابر کھیچ کر پڑھیں کھیچ کر پڑھیں سو 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 اور را سو را سو اس کے بعد لام لام کے اوپر پیش پیش کو جلدی پڑھیں جلدی پڑھیں لون کیا ہوا پیش تو ہے مگر جو زب اللہ ہوا یہ بیچ بیچ میں بچوں کو فرق کریں گے کبھی اچانک زبر کو کھیچیں گے کیا ہوا کہ الیف نہیں ہے پھر زیر کو کھیچیں گے کیا ہوا کہ جزم اللہ کبھی پیش کو کھیچیں گے کیا ہوا کہ جزم اللہ کبھی کھانا چھوڑ کے بھاگ جائیں گے کیا ہوا دال نہیں ہے اور نہیں بس سامنے گا کھانا چھوڑ کے چاوال چھوڑ کے بھاگ جائیں گے کیا ہوا کہ دال نہیں ہے چپاتی چھوڑ کے بھاگ نہیں ہے کیا ہوا چٹنی نہیں ہے بس اسی لہجے میں ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور آپ کو کیا کرنا ہر کلاس میں سے ایک دو بچوں کو ماہر بنانا کہ وہ بورڈ میں پڑھا سکے پھر آپ کی چھٹی پھر آپ کی چھٹی ایک دس آدمی وہاں بیٹھانے کا اور ایک کلنڈر کے بعد کسی بھی یا آپ بورڈ میں لکھ کے چھوڑیں گے تو وہ بچہ ایجرہ کرے گا تو انشاءاللہ دس میٹ کے بعد دوسرا بچہ ایجرہ کرے گا پندرہ میٹ کے بعد تیسرا بچہ ایجرہ کرے گا اسی طریقے سے آدھا گھرٹے میں دیکھیں سب بچے اس تختی کا ایجرہ کا ماہر ہو گئے تو پڑھنو اللہ ہوں اس طرح کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ سب کو قبول فرم